سہونی فوج فلسطینیوں کی نسل خوشی پر تل گئی ہے اور اسرائیل نے غزہ پر فضائی بمباری کے بعد زمینی حملوں کی تیاری کر لی ہے شمالی سرحدی علاقوں میں جدید ٹینک اور فوجی دستے تائینات کر دیا گئے ہیں جبکہ لکھو فوجیوں کو بھی غزہ کی سرحد پر تائینات کر دیا گیا ہے انسانی حقوق کی نام نہاد علمبردار مغربی دنیا نے بے حصی کی انتہا کر دی فلسطینیوں کے قتل عام میں مصروف صفاق اسرائیل کی حمد بڑھانے لگی جنگ کی آگ کو مزید بڑھانے لگی اسرائیل نے غزہ پر فضائی بمباری کے بعد زمینی حملوں کی تیاری بھی مکمل کر لی سہونی فوج نے شمالی سرحدی علاقوں پر جدید ٹینک اور فوجی دستے تائینات کر دیئے لاکھوں فوجیوں کو بھی غزہ کی سرحد پر تائینات کر دیا گیا بے سر و سمان مضامتی تنظیم حماس کے حوصل بلند مضاحمت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا فریڈم فائٹرز نے اسرائیل پر مزید راکٹ برسا دیئے اسکلان اور سعی دورت کو نشانہ بنایا گیا سات اکتوبر سے اب تک سات ہزار سے زائد راکٹ داغے جا چکے ہیں سیکڑ و قابضین حماس کے حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں حماس نے اسرائیل کے غزہ خالی کرنے کے بیان کو جوتے کی نوپ پر رکھ لیا تنظیم کے ترجمان خالد قدومی نے واضح کیا کہ فلسطین ہماری زمین ہے اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے دوبارہ مہاجرین نہیں بنیں گے حماس کے اکثری ونگ الکسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نست و نابوت کر دیں گے